شہرام مہنور کے کہے پر یقین کرے گا یا پھر اپنی ماں کی پرورش دیکھے گا السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز جراما سیریل جانے جہاں اپنے انتہائی اہم موڈ پر ہے جہاں شہرام کو ساری سچائی پتہ لگ جائے گی اپنی سوتیلی ماں کی اور پتہ لگ جائے گا کہ تبریز کو سب کچھ دلوانے کے لیے کشور بیگم نے کیا کیا چال چلی ہے لیکن کیا جب مہنور یہ سب کچھ شہرام کو بتائے گی تو شہرام کے نظر میں مہنور کا کردار ہی کوشن مارک بن جائے گا کیونکہ شہرام کے ساتھ کبھی بھی کشور بیگم نے فیس ٹو فیس غلط نہیں کیا پیچھے سے چال چلی ہے لیکن سامنے آ کر کبھی بھی وارڈ نہیں کیا کیا شہرام مہنور کی بات پر یقین کرے گا آج کا مین کوشن یہی ہے ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چنل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر دیجئے گا تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیو دیکھ سکیں چلے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ کشور بیگم نے شہرام کے سامنے جا کر کبھی بھی شہرام کی والدہ کو یا شہرام کو کچھ بھی نہیں کہا تو یہ سارا سچ شہرام کے لیے بہت ہی زیادہ شوکنگ اور نیو چیز ہونے والی ہے کسی بھی نورمل انسان کے لیے یہ بہت ہی زیادہ شوکنگ ہے کہ ایک لڑکی جس سے وہ بے انتہا مبت کرتا ہے اس پہ یقین کرتا ہے اور وہ لڑکی اچھی بھی ہے لیکن وہ اچانک سے سامنے آئے اور کہے کہ جو تمہاری ماں ہے وہ تمہارے ساتھ بہت کچھ غلط کر رہی ہے تو یہ چیز بیئر کرنا اور اس چیز کو ایکسپٹ کرنا کافی مشکل ہے ایک عام انسان کے لیے بھی اور شہرام تو بہت ہی زیادہ سنسٹیو دکھایا گیا ہے تو شہرام کا جو نیکسٹ موو ہوگا وہ بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہے ناظرین شہرام ساری کی ساری مہنور کی ڈسکشن سن لے گا اور بہت ہی اچھا سٹیپ مجھے یہ لگا رائٹر کا کہ بہت جلد جیسے ہی مہنور کو پتا لگا نیکسٹ ہی اپیسوڈ میں شہرام کو بھی پتا دیا گیا کہ کشور بیگم نے یہ سب کچھ کیا ہے اوری کی پوری بائیسویں اپیسوڈ میں سب سے اچھا سین زینت کا تھا ساری لائم لائٹ سپوٹ لائٹ جو بھی تھی وہ آئیزہ خان کی نہیں تھی وہ مہنور کی نہیں تھی زینت جب ریلوے سٹیشن پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ مہنور کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے اپنا اور شہرام کا خیال رکھنا ہے اور وہ رو رہی ہوتی ہے وہاں پر بڑی ہی کمال کی اداکاری کی گئی تھی زینت کی جانب سے یعنی مریم جو کہ زینت کا رول پلے کر رہی ہے اور جب مہنور پوچھتی ہے کہ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں اور وہ زینت کا رپلائے آتا ہے کہ کیونکہ شہرام کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کہنے کے بعد وہ رک جاتی ہے کیونکہ وہ بتانا ساری ہوتی ہے کہ وہ کتنی زیادہ محبت کرتی ہے شہرام سے جو وہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی اس کی خالہ جان نے زبردستی شہرام سے محبت کروائی اور پھر یہ سب کچھ کر دیا لیکن زینت نے جب مہنور سے بات کی تو کسی ایک جگہ پر بھی زینت نے اپنی بات نہیں کی ساری کی ساری ڈسکشن شہرام کی ہی تھی کہ شہرام کے ساتھ ہی بہت زیادہ کیشور بیگم نے غلط کیا ہے اس نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ کتنا غلط کیا ہے تو بہت ہی زیادہ پوزیٹیو کردار ہے زینت کا اور مجھے 21 اپیسوڈ کی طرح 22 اپیسوڈ میں بھی سب سے زبردستین زینت کا ہی لگا سٹارٹنگ کے 5-6 منٹ تھے لیکن وہ کافی زیادہ اچھے تھے اور زینت جو رو رہی تھی تو وہ مجھے ایک سچی محبت نظر آ رہی تھی جو کسی اور کو دیکھے جا رہی تھی کیونکہ وہ بھی ایک اچھی انسان ہے اور جس سے وہ محبت کرتی ہے بہت لڑکی سے محبت کرتا ہے یعنی شہرام اور محنور آپس میں محبت کرتے ہیں اس لئے زینت چپ کر کے وہاں سے چلی گئی ہے رامے میں تبریز کے سب سے زیادہ مزے دکھائے جا رہی ہیں ایک طرف آلیا سے منگنی بھی کی ہوئی ہے اور گلزیب کے ساتھ بھی پھر رہا ہے گلزیب کا کریکٹر کافی زیادہ چینج ہوا ہے کیونکہ گلزیب بلکل بھی ایسی نہیں تھی اب وہ تبریز کے اسے گھر چھوڑنے پر بھی پرابلم نہیں کر رہی پہلے ڈرائیور چھوڑ کر آ رہا تھا لیکن اب تبریز خود جا رہا ہے پھر بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے گلزیب کی فیملی جس طرح ہاں گلزیب کو اکیلہ چھوڑ کر گئی ہے نورملی ایسا نہیں ہوتا اس کے عزبن کی ڈیس ہو چکی ہے اس کے سسرال والوں میں سے بھی وہاں کوئی نہیں ہے پھر بھی اسے اکیلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور بڑے آسانی سے آرام سے وہ بھائی جا رہا ہے کہ میری بہن اب اکیلی یہاں پر رہ سکتی ہے تو وہ مجھے صحیح نہیں لگا ناظرین ایبرجرنو پوائنٹ اف یو تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ